بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انتہائی عزت و تقریم کے لائق ناظرین و سامعین ایر وائی کیو ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا مزبان قاری محمد یونس قادری الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ان خوش نصیب حسنیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزاز حاصل رہا جن پر براہ راست نبوت کی کرنے پڑتی تھی الحمدللہ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کر رہے ہیں حسب سابق الحمدللہ یہ مسلسل ہمارے پروگراموں کی سیرس چل رہی ہے اور آج بھی ہم سیدنا جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پانچمہ پروگرام پیش کریں گے آج ہم سیدنا جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی شغف ان کے علمی مقام درس و تدریس کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اسلام کے اندر اس پر انشاءاللہ بات کریں گے پروگرام کا آغاز ہم حدیث رسول سے کرتے ہیں ترمزی کی حدیث ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں دو آدمیوں کا ذکر ہوا ایک عالم کا اور ایک عابد کا کریم آقا علیہ السلام نے دونوں کی بڑی خوبصورت مثال عطا فرمائی فرمائے ایک عالم پر عابد کو فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا اثر ہے اللہ اکبر کریم آقا نے مزید فرمایا فرمایا جو دین کی بھلائی کا کام کرتا ہے تعلیم اور تعلم کا کام کرتا ہے اس کے لئے اللہ اللہ کے فرشتے آسمان کی مخلوق زمین کی مخلوق یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں مچھلیاں دریاؤں میں اس عالم دین کے لئے دعائے رحمت کرتی رہتی ہے جو خیرکم من تعلم القرآن و علمہو پہ گامزن ہوتا ہے قربان جاؤں عظیم صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شمار اقابلین صحابہ میں ہوتا ہے قاتب وحیبی ہیں اور حبر الامت بھی انہیں کہا جاتا ہے عظیم قاری قرآن ہے قربان جاؤں آپ دیکھیں علمی شغف دیکھیں اور علماء قادب دیکھیں آپ سواری پہ سوار ہیں اور جا رہے ہیں سجن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ زید بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جلدی سے آپ کی سواری کی رکا پکڑ لی اور آگے چلنا شروع کر دیا تو آپ نے کہا کہ اے خاندان رسول کے چشم و چراغ آپ حضور کے چچا کے شہزادے ہیں آپ کے لیے زیبہ نہیں ہے کہ آپ میری سواری کی محار پکڑیں تو قربان جاؤں عبداللہ ابن عباس نے آگے سے فرمایا کہ علماء کا عدب اسی طرح کرنا چاہیے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھوں کو چوم لیا فرمایا ہمیں بھی اہل بیت رسول کا اسی طرح عدب کرنا چاہیے انشاءاللہ آج علمی گفتگو ہوگی اور سکر نجابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شغف کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہم جن سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور علمی میدان میں الحمدللہ وہ ہمارے قلب و روح کو منور کر دیتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو علم کے دریا بہنی شروع ہو جاتے ہیں ہماری خوشبختی ہے تشریف فرما ہے جناب حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طاہر طبعصم قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے کبیل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی آج ہمارا یہ پانچ فہاں پروگرام ہے سکر جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الحمدللہ آج علمی شغف کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے اسے حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں بڑی بنیادی اور اہم باتیں آپ نے اس حوالے سے ذکر کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عابد کے مقابلے میں جو عالم کی برطری اور فوقیت اور فضیلت بیان فرمائی اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا آج جس نتیجے پر پہنچی ہے آج ان کے فکر کو جو عروج ملے آج یہ جملہ زبان زد عام و خاص ہے کہ اب مقابلہ وہ میدان جنگ میں نہیں ہوگا میدان علم میں ہوگا اللہ اکبر آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اب جنگیں تلوار سے اور نیزوں سے اور تیروں سے نہیں لڑی جائیں گی سائنسی اجادات سے لڑی جائیں گی علم تحقیق جستجو سائنس اجادات جی کا آج اور مستقبل کے اندر اگر مقابلہ ہے اور کمپیٹیشن ہے ٹھیک تو وہ اس میدان کے اندر ہوگا بشک تو دنیا آج جس نتیجے پر پہنچی ہے واہ 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 اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنے غلاموں کے لیے اپنے فالورز کے لیے ساڑھے چودہ صدیاں قبل سبحان اللہ سبحان اللہ یہی ڈائریکشن متعین فرما دی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے اور شعوری طور پر اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جی خاص طور پر امت مصطفیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ آدمیت میں تاریخ انسانی میں جی مفتی صاحب اس کائنات میں سب سے پہلا علمی انقلاب بپا کیا ہے سبحان اللہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے تاریخ آدمیت میں پہلا علمی انقلاب بپا کیا ہے اور اپنا تعریب بھی اسی حوالے سے اسی حوالے سے کروا ہے یعنی جس دور جس دور میں اور جس علاقے میں اور جس خطے میں اور جس قوم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے اجاد لوگ تھے کس طرح کے جاہل تھے اور جہالت کے گھٹا ٹو پندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس جہالت کی وجہ سے ہی ان کی جنگیں اور لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر شروع ہوتی تھی تو سال ہا سال تک بند ہونے کا نام نہ لیتی تھی تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو قوم کو ان اجاد اور جاہل لوگوں کو ناتراشیدہ جو پتھر تھے میرے مصطفیٰ نے انہیں یوں تراشا ہے اور یوں تعلیم دی ہے اور یوں تربیت کی ہے اور یوں علم کی اہمیت ویان کی ہے اور یوں علم کا شگف اور شوق ان کے سینوں میں پیدا کیا ہے علم کی جستجو اور لگن ان کے رگو پی کے اندر اتاری ہے انہیں علم کا یوں رسیہ بنایا ہے کہ پھر وہ علم کی ایک بات لینے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے شام جایا کرتے تھے اور وہ صرف ایک بات لے کر وہاں کچھ کھائے پیا بغیر واپس آ جایا کرتے تھے علم کا اتنا ذوق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمی علمی تربیتی انقلاب سب سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کیا اور دنیا کو روشناس کروایا یہ کریڈٹ کسی اور کا نہیں ہے یہ ہمارے آقا کا ہے یہ مسلمانوں کا کریڈٹ ہے سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات پر فخر بھی فرمایا اپنے تمام جملہ اصاف میں سے جملہ اصاف میں سے یعنی وہ اصاف جن کی کوئی حد نہیں ہے وہ بقول سیدی آل حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علی الرحمہ سبحان اللہ کہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے تو حضور کے اصاف کے اندر تو تناہی والا ایب بھی نہیں ہے ہینڈ ہو جانے والا ایب بھی نہیں ہے اور مفتی صاحب کمال یہ ہے کہ جناب کریم آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے قبر مصطفیٰ کھولے گی مجھے فخر نہیں ہے سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا مجھے فخر نہیں ہے اور فخر کیا تو علم پی یہ یہ رز کرنا لگاتے ہیں وصف اعزاز کا ذکر کیا تو سعید فرمایا لا فخر لیکن ادھر فرمایا انما بعست و معلماء جزئین است انما کلمہ حسر ہے جی مفتی صاحب تو حسر کر کے فخر کے ساتھ فرمایا اوہ لوگو سنو میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کے ساتھ فرمایا اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھا یعلمهم الكتاب والحکمہ تو میرے آقا معلم بن کے آئے سبحان اللہ اور پھر تعلیم ایسی دی کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو عام دوش سریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا فرمایا سنو لوگو جو بندہ طالب علم کے اندر نکلا ہو اور اس راستے پر چل رہا ہو علم کا متلاشی ہو علم کا متمنی ہو علم کا جویا ہو علم کا پیاسہ ہو سبحان اللہ وہ اس منزل کی طرف سفر شروع کر چکا ہو اور اس دوران اسے اجل آ جائے آخری وقت آ جائے علم کی تلاش کے اندر تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا روز معاشر اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اللہ اکبر اللہ طلب علم میں جو فوت ہو گیا کیا کہنے ہو فرمایا انبیاء کے درمیان اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا ٹھیک اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں سنا کہ پھر اپنے ممدود صحابی جو ہیں حضرت سید و نا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی انہوں پہ آ جاتے ہیں متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو اس حدیث کے راوی ہیں بخاری اور مسلم میں ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو وہ جو تباہر علمی حاصل تھا فقیح امت فقیح امت تھے اور وہ سب کچھ انہیں نالین مصطفیٰ کی دھول کے تفیل ملا تھا یہ مقام کیونکہ میرے آقا کے نالین کو وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حادی دعالم معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فسنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلتہو لا حلقتہی فی الحق و رجل آتاہ اللہ الحکمہ یہاں بھی حسر کر کے فرمایا میرے نبی نے فرمایا لوگو سنو قابل رشق صرف دو طبقے ہیں صرف دو طبقے فرمایا تم قابل رشق اسے سمجھتے ہو جس کے پاس گاڑی بڑی ہو بنگلہ ہو کوٹھی ہو کار ہو اقتدار ہو دولت ہو مال ہو جہو حشمت ہو روابت ہو مراسم ہو لینکس ہو فرمایا نہیں اور سنیے قابل رشق وہ نہیں جس کو میں اور آپ قابل رشق سمجھیں قابل رشق وہ ہوتا ہے جس کو آمنہ کا لال قابل رشق ہے ناظرین محترم مختصہ قبلہ کا پیغام یہی ہے اور ہمارے پرورام کا پیغام یہی ہے حیات صحابہ کی الحمدللہ صحابہ کرام کا پیغام یہی ہے کہ یہی ہے آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ہمارے ساتھ جڑی رہی ہے انشاءاللہ قربورو کو ذکر مصطفیٰ سے موتر رکھیں اور ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقت کے بعد ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور عظیم صحابی رسول سیدن جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے سامین محترم انبیاء علیہ السلام کے اگر آپ دعائیں دیکھیں پورے قنان پاک میں منقول ہیں اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہاتھ اٹھائے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو دعا مانگی اے مالک مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا پھر دیکھیں زکریہ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مالک مجھے وارث عطا فرما دے قربان جاؤں میرے آقا نے کیا دعا مانگی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگا عِلْمَا رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے مالک مجھے علم عطا فرما جی کبلا مفتی صاحب دیکھیں کیا خوبصورت دعائیں ہیں جی بے شک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں علم کا فروغ اور علم دوستی کا فروغ اس انداز میں کیا ہے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کائنات کو یہ پیغام دیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل ہے اب یہ تعلیم بالغان کا جو سلسلہ ایوننگ کلاسیں نائٹ کلاسیں تعلیم میں جو شفٹوں کا رواج آج دنیا جس تک پہنچ رہی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چودہ صدیہ قبل اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا تھا ساری شفٹیں بیج میں آگئے ہیں ساری شفٹیں بھی تھی بوڑوں کو پڑھایا یہ جو ہے کہ ماں کی گود سے لے کر گوھر تک علم حاصل کرو ساٹھ ساٹھ سال کے بوڑے نبی عرام صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر رہے تھے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ویجن نبوت کا علم اور فراست اور نور دیکھیں کہ فرس ٹائم ہسٹری کے اندر یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو اس بنیاد پر رہا کیا تھا پرمایا مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ اور آزادی حاصل کرتے جانے مدر کے موقع پر آپ جو حدیثری پیش کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشق صرف دو طبقے ہیں اور میں نے عرض یہ کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے جی مفتی صاحب کہ وہ قابل رشق نہیں جسے ہم قابل رشق سمجھیں اور کہیں قابل رشق وہ ہے جس کو تاجدار ختم نبوت قابل رشق کہیں سبحان اللہ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اگر پوچھو تو صرف دو ہی طبقے ہیں ایک وہ اللہ ایک وہ جس کو اللہ مال دے آہا لیکن مشروط صرف مال نہیں فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ مال دے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اتا فرمائے اللہ اکبر يُنفِقُنَا فِي سبیلِ اللہ اور دوسرا وہ جس کو اللہ علم کی دولت اتا فرمائے اللہ اکبر فَهُوَ يَقْدِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا جی پھر وہ علم کے ساتھ فیصلے کرتا رہے اور اس علم کو آگے پھیلاتا رہے اللہ اس کا نور عام کرتا رہے سبحان اللہ یعنی علم کو اتنی اہمیتی چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ٹیم پہلے مخاطب ابلین مخاطب جو تھے حضور کا حراول دستہ وہ حضور کے صحابہ تھے جی بے شک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو اور اس میسج کو حرز جاں بنا لیا تھا اللہ اکبر سبحان اللہ مفتی صاحب اب ان کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی علم کی بات مل جائے ہمیں دین کی کوئی بات مل جائے ہمیں کوئی تربیت کی بات مل جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے اور حضرت جابر بن عبداللہ نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش دس برس کا عرصہ جو آپ نے گزارا شو میرے آقا کے دسترخان علم سے اتنے لکمیں کھائے ہیں سبحان اللہ اتنا فیض حاصل کیا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر صحابہ کے مجمع میں اور صحابہ کی جماعت میں اور صحابہ کے جرمت میں حضرت جابر بن عبداللہ نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ چلتا تھا اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا جو خزانہ لیا علم کے جو موتی چونے علم کے جو پھول اکٹھے کیے علم کی جو سوغات لیا ہے سبحان اللہ اب اس کا فیضان جب آگے عام کرنے لگے ہیں تو صرف مکہ تو المکرمہ ہی نہیں مدینہ تو المنورہ ہی نہیں یمن سے لے کر شام تک اور چار دانگِ عالم سے لوگ کھچے چلے آتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکتب اور مشرب سے علم کا فیض حاصل کرنے کے سبحان اللہ آپ کسی بھی شخصیت کہ علمی مقام کا اگر اندازہ لگانا ہونا کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے آج کے دور میں بھی یہ کرائٹیریہ ہے یہ ایک میار ہے مسلمہ اصول ہے یہ اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا اسے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے کتنا تباہر علمی ہے اسے اس کے پاس کتنا رسوخ فیل علم ہے تو دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ایک یہ کہ اس کے اساتذہ کون ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے تلامیزہ کون ہے سبحان اللہ یہاں جب کسی شخصیت پر کتاب بھی لکھی جاتی ہے تو وہاں یہ دو باب ضرور بنایا جاتے ہیں ایک اساتذہ کا باب اور ایک تلامیزہ کا باب تو ہمارے ناظرین سن کے حیران ہو جائیں گے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے سوا کن کن ہستیوں سے علم حاصل کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے استاذ مولم کائنات ہو آدھی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سبحان اللہ الرحمن علم القرآن اللہ اکبر کہ امین ہو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کا نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن وہ ایک ہی مرکز سے سب فیض حاصل کرنے والے تھے سبحان اللہ اور سرکار کے علاوہ کن کن لوگوں کی صحبت میں مجلس میں کن کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جاتے رہے تائیدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ مراجع رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنے باب مدینہ تلعلم حضرت مولا کائنات علی جل مرتضی کررم اللہ وجہہ سبحان اللہ حضور کے صحابہ میں حضور کے مدرسے کے استاذ حضور کے مدرسے کے طلبہ کے منیٹر منیٹر حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بیدہ ابن جرار حضرت تلہ حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو سید خدری حضرت ام شریک حضرت ام مالک حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ اب حیران ہوگے صحابہ اکرام میں حضور کے غلاموں میں میرے آقا کی پہلی ٹیم میں جب علم کی بات ہوگی جب درس و تدریس کی بات ہوگی جب استفتاہ کی بات ہوگی جب فتوہ دینے اور لینے کی بات ہوگی تو یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں کا نام میں نے لے دی ہے کیا کہنے متسر سبحان اللہ اب ان میں سے ہر ایک سے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اقتصاب فیض کیا ہے اقتصاب فیض کیا ہے یعنی یہ آفتاب علم کے چمکتے ستارے ہیں یہ بے شک یہ علم کے آفتاب ہیں کیا کہنے یہ آسمان علم کے چمکتے ستارے ہیں جن سے فیض حاصل کیا حضرت جابر بن عبداللہ انساری نے پھر جب آپ مسند تدریس پہ بیٹھتے ہیں مسند افتاب پہ بیٹھتے ہیں خاص طور پر وہ دور جب نبی انحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سرکار کی حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کئی پرگراموں میں اور اگرے پرگرام میں بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے اس وقت تو آپ مصروف جہاد رہتے تھے غزوات میں داد شجاعت دیتے تھے سربقف مجاہد ہوتے تھے اور پہلی صفوں میں لڑا کرتے تھے بڑی بڑی داستانے رقم کی حضرت جابر نے اور آپ کے والد ماجد نے اللہ اکبر کیا کہنے ہیں حضرت عبداللہ بن عامر نے حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام نے تو آپ نے بڑی بڑی داستانے رقم کی لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو آپ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ آپ جہاد کے بعد جو سب سے بڑی فضیلت والی چیز ہے وہ تعلیم و تعلیم اور درس و تدریس ہے ٹھیک بے شک علم کا جو خزانہ علم کا جو زخیرہ کسی کے پاس ہے اسے آگے پہنچانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد بل لغو انی ولو آیا کے تاہت یہ امانت اور اس امانت کو آگے پہچا دینا یہ ہے اصل سرخ روح ہونا اور اپنے اس منصب سے عدہ برعا ہونا تو آپ بیٹھ گئے مدینہ شریف میں ٹھیک درس و تدریس میں مشغول ہو گئے پھر اس دوران آپ سے جن ہستیوں نے پڑا ہے جنہوں نے فیض آصل کی ہے جس طرح آپ کے ساتذہ کی فیرس دیکھ کے ہم شخص در رہ گئے جس طرح آپ کے تلامیزہ کی اگر لس دیکھیں بسم اللہ تو وہاں بھی بندہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے انمول ہیرے تھے جن کو آپ نے تیار کیا سبحان اللہ کیسے کیسے وہ شغر تھے اساتین تھے حضرت سیدنا امام محمد باکر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر سبحان اللہ واہ واہ مفتی صاحب گلشن مصطفیٰ کی حسین کے لیے ہیں گلشن زہرہ کے مہکتے ہوئے پول ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یعنی یہ ازاز کے اہل بیت اتحار کے استاد ہے اہل بیت اتحار کے استاد ہے اور آپ نے ذکر کیا تھا مجھے یاد ہے یہ بات آپ نے کی تھی دو پروگرام پہلے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے اہل بیت نبوت سے کتنی عقیدت رکھتے تھے کتنا پیار کرتے تھے اہل رسول سے آپ دیکھئے ادھر یہ ہے کہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں جو خزانہ جو امانت ہیلم کا جو نور ان کے نانا سے لیا تھا نا وہ واپس لوٹا رہے ہیں کیا کہنے ہیں بس میں صرف نام ذکر کہہ دیتا ہوں حضرت امام محمد باکر اور محمد بن عامر بن حسین آسم بن عمر بن قطادہ محمد بن منقدر اور حسن بن محمد حنفیہ سعید بن بلال اور سعید بن نیاز یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں کیا کہنے مفتی صاحب جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے علم ناسین محترم کی بلو مفتی صاحب نے پھر مجھے یہ میری دکھتی رگ ہے جب یہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو میری تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سجنہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی اللہ انہوں اہل بیت سے ایسی محبت کرتے تھے قربان جاؤں آپ کے عظمت پر قربان جاؤں آپ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کے کہتے تھے لوگو حضرت علی سے محبت کرو اس کے گرانے سے محبت کرو فرمایا اپنی نسلوں کو سکھاؤ اور یہ جملہ ناظرین محترم توجہ سے سنیے آپ فرمایا کرتے تھے اگر تمہاری اولاد اور تمہاری نسلیں محبتِ علی نہ لیں اور ان کے جسموں میں نہ اتریں تو کہیں نہ کہیں کوئی گھڑ بڑ ہوگی ان کی جگہ پہ ان کے گھر میں کہیں گھڑ بڑ ہوگی ہمارے ساتھ جڑی رہے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتے رہیں قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے موتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت پروغرام میں آپ شامل ہیں اور ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ انتہائی محترم حستی جناب حضرت اللامہ مولانا مفتی محمد طاہر طبصم قادری صاحب جلوہ فرما ہے اور علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ابھی قبل مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ صحابہ رسول کے جو منیٹر ہیں ان کا نام سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے تنوزی کی حدیث ہے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کا دھمبرنے والے اور علماء اور طالب علم جو طلبہ علم ہے ان کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے آپ اندازہ کریں علم کا کتنا بلند مقام ہے اور آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علم علم کی تلاش کے لیے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ شام سے مصر تک سفر کرتے اور حدیث لے کے واپس آ جاتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالی عنہ جو دربار مصطفیٰ میں رہتے تھے حضرت ابن عباس ان کے پاس جاتے ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے اور کہتے جو سرکار کی صحبت سے تُو نے سیکھا ہے وہ مجھے سیکھاؤ اور کاتب کو ساتھ لے جاتے اور وہ باتیں بیان کرتا تو آپ اس کی کتابت کرتے رہتے یہ ہے علم سے محبت جی کبن عبداللہ صاحب تو آپ کا تو چونکہ شوق اور شغف وہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا سبحان اللہ آپ نے تو وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو تعلیم و تعلیم اور درس و تدریس کے لیے ٹھیک ٹھیک یہی وجہ ہے کہ جو ایسی بڑی ہستیوں سے پڑے اور اتنے عظیم تلامزہ کو پڑھائے وہاں وہاں تو پھر آپ کا جو شمار ہے وہ حضور کے صحابہ میں راویان حدیث کے طبقہ اول میں ہونے لگا وہاں وہاں سبحان اللہ ایک ازار پانچ سو چالیس احادیث آپ نے روایت کی ٹھیک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں اگر دیکھیں آپ فیرس بنائیں تو آپ سے اوپر صرف چار نام ہیں پانچوہ نام آپ کا ہے اللہ اکبر واہ 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 سبحان اللہ ایک حضرت ابو حریرہ ہے اہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ یہ بھی پانچوہ نام آپ کا ہے پانچوہ نام آپ کا ہے روایت حدیث کے اندر کیا کہنے سبحان اللہ تو اتنا مطلب حضور کے سوالاک صحابہ میں اللہ اکبر سوالاک صحابہ میں اگر ایک حوالے سے ایک جہت سے فرست بنے جی متسابہ اور کسی کا جسٹ پانچوہ نام آ جائے آہا واہ واہ تو کتنے بڑے شرف اور عزاز کی بات ہے اور آپ کو خاص طور پر ایسے تو علم کے تمام جو ماخذ مراجع جتنے بھی اس کی برانچز تھیں علم تو علم ہوتا ہے آپ کو ہر ایک سے بڑا ایک ممارست تھی لیکن خاص طور پر قرآن سے اور حدیث مصطفیٰ سے اور فقہ سے اس سے بڑا آپ کو شغف تھا اور حدیث لینے کا اور حدیث کو سننے کا اور حدیث کو محفوظ کرنے کا اور پھر حدیث رسول کو امت تک پہنچانے کا سبحان اللہ جو آپ کو ایک تھا شوق جذبہ واہ 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 اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا جزرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کہا ان کے پاس کساس کے مطالق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان محفوظ ہے جی وہ ان کے سوا کسی کے پاس نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ کساس کے مطالق ایک حدیث ہے اور ہے انہی کے پاس مجھے پتا چلا کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج کر وہ ہیں کہاں تو کسی نے بتایا وہ شام کے اندر ہے یہ مدینہ شریف میں وہ شام میں جی کہتے ہیں میں نے ایک سپیشر اوٹ خریدا اللہ اکبر بہ 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 اوٹ خریدا میں نے جی مفتی صاحب اس پر سوار ہوا سفر شروع کیا ملک شام پہنچا وہاں پوچھتا ڈھونڈتا تلاش کرتا عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پہ آیا سبحان اللہ وہاں جا کے دستک دی اور میں نے پیغام بجوایا کہا کہ انہیں جا کے سلام کہیے اور بتائیے کہ جابر آئے ہیں ملنے کے لئے اللہ تو اندر سے جواب آیا کہ کون سے جابر جابر بن عبداللہ عبداللہ کے بیٹے جابر تو جواباً میں نے عرض کیا ہاں وہی جابر تو کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا اور عبداللہ بن عنیس اس طرح بے خودی کے عالم میں اپنے آپ کو سوالے بغیر ہی دوڑے ہیں جی کہ باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ ان کی چادر زمین پہ گسٹ رہی تھی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی رسول آ گیا اللہ اکبر حضرت جابر رسول اللہ کے میزبان اور رسول اللہ کے مہمان آ گیا وہاں مفتی صاحب سبحان اللہ تو آپ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا اور کپڑے درست کرنا اور ایک لمحہ بھی ضائع کرنا تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا سوئے عدب سمجھا اللہ اکبر دوڑتے ہوئے باہر آئے اور کہا مجھ سے معانکہ کیا اور معانکہ کرنے کے بعد کہا کہ آئیے تشریف رکھئے تو حکم خدمت تو آپ دیکھئے نا طلب علم کے لیے گئے تھے سبحان اللہ حدیث لینے کے لیے گئے تھے وہاں بیٹھنا اور پانی پینا بھی مناسب نہیں سمجھا اللہ اکبر وہاں وہاں سبحان اللہ کہ میرے اس سفر کے اندر کسی بھی اور غرض کی امیزش نہ ہو جائے وہاں وہاں سبحان اللہ اور کوئی غرض نہیں تھی پھر اور کوئی کام نہیں تھا ملک شام میں میں مدینہ الرسول سے شام آپ کی خدمت میں آیا ہوں یہ سفر کیا طویل تو صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک رشاد کے لیے آہا مجھ سے بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامتا رکھے اللہ آپ کو برکتا رحمت سے نوازے ناظرین محترم یہ امت مسلمہ کے جو امتیاز ہے وہ تو یہی تو ہے کنتم خیر امت اخوزت لیلناس تأمرنا بالمعروف جس طرح مفتی صاحبنا نے فرمایا پھر حضرت علی کا فرمان دیکھیں آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا آقا بن گیا وہ مجھے فروخت کر دے وہ مجھے غلام بنا لے تو میں ایک مسجد میں امام تھا تو ایک ستر سالہ بزرگ میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہا رہے سب مجھے حفظ کروا دیں میں نے کہا جی آپ کی عیج دیکھیں اور ستر سال کی عمر میں اور مفتی صاحب نے جو آج بات کہی کمال کی بات فرمائی ہے تو وہ بابا مجھے کہنے لگا کاری صاحب میں نے پڑا ہے کہ جو بندہ علم کی تلاش میں ہو اور علم کے راستے پر چلے مر جائے وہ شہید ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا اگر آپ میں نے مجھے ایک ہی صورت حفظ کروا دی تو کل قیامت کے دن فرشتوں کی رب ڈیوٹی لگائے گا قبر میں اور میں قیامت کے دن ورحمت اللہ وبرکاتہ